بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت حلد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بڑا پھادری آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں انتہائی تھیز زہر کی ایک پڑھیا تھی اس نے حلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کہ تم کو دے دیں گے حضرت حلد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے بعد میں کسی دوسرے قلعے کا روح کریں گے یہ سن کر بڑا پھادری بولا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھا ہوگے تو میں یہ زہر کھا کر ہوتکشی کر لوں گا اور میرا ہون تمہاری گردن پر ہوگا حضرت حلد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ نمکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تم مر جائے بڑا پادری بولا اگر تمہارا یقین ہے تو لو پھر یہ زہر کھا لو حضرت حلد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑیا اور یہ دعا بسم اللہ وَبِاللَّهِ رَبُ السَّمَاوَاتِ رَبُ الْأَرُدِ وَرَبُ السَّمَاوَاتِ الَّذِي لَا يَدُرُ مَعَاسِ مِشَائِ دہ پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا اور اوپر سے پھانی پی لیا بڑے پادری کو مکمل یقین تھا کہ چند لمحہ میں موت کی وعدی میں پہنچ جائیں گے مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چھاند میناب کی بدن پر پسین آیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا طرح حلد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے محتب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑتا پادری کچھ جواب دیے بغیر اوٹ کر بھاگ گیا اور کلے میں جا کر کہنے لگا اے لوگوں میں آئیسی قوم سے مل کر رہا ہوں یہودات اللہ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں اتنا ظہر اس کے ایک آدمی نے کہا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کاتے ہیں تو یقینا مر جاتے ہیں مگر اس آدمی کا مرنا تو در کنار وہ بہوش بھی نہیں ہوا میری مانا تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت حلید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہوگی اللہ اکبر صبع اکرام کو اللہ تعالی نے کیا شان دیتی دنیا آج بھی اس کے لئے حیران ہے